بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامک ٹیچر کے پیارے ناظرین میری بہن اور بھائیو ماہ شوال کی دوسری خاص چمعرات آگئی ہے اس چمعرات کے حوالے سے ایک ایسی خاص تصویح میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ماہ شوال کی اس چمعرات کے دن ایک مقصود جگہ پر بیٹھ کر اس تصویح کا ورد کر لیتے ہیں تو یقین مانیے اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا آپ کی جو بھی بڑی مشکل حاجت ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پوری ہو جائے گی میری بہن اور بھائیو ماہ شوال جو ہے یہ اسلامی سال کا دسوہ مہینہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور فضلت والا ہے اس ماہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر چھے دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکلے گا جیسے آج ہی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں کوشش کریں کہ چھے جو روزے ہیں وہ لازمی رکھیں پورا مہینہ جو ہے آپ پورے مہینے میں آپ نے صرف چھے روزے رکھنے ہیں آپ کسی بھی دن جو ہے وہ کر کے آپ چھے روزے مکمل کر سکتے ہیں تو جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ وآبی حمدی یعنی اللہ تبارک وآلہ پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوش شخص صبح اور شام سو سو مرتبہ سبحان اللہ وآبی حمدی جو ہے اس کو پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگر وہ سمندر کے اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہوں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو سبحان اللہ وآبی حمدی یہ ایسے دو خاص کلمیں ہیں جو اللہ تبارک وآلہ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور قیامت کے دن یہ ترازوں میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ شوال کی اس جمعے رات کے دن جو ہے آپ نے اثر کی نماز کے بعد ایک مقصود جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور قبلہ کے طرف آپ نے اپنا مو کر لینا ہے آپ نے سبحان اللہ وآبی حمدی سبحان اللہ وآبی حمدی اللہ تبارک وآبی تعالی کو آپ نے اس طرح سے پکارنا ہے یعنی اللہ پاک اپنی خوبیوں تعریفوں سمیے جو ہے پاک ہے عظمت والا اللہ پاک ہے جو کہ جو ہے اس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے جو ہے ہم اللہ پاک سے اگر سچے کامل شکین سے مانگیں تو وہ پاک ذات ہمیں ضرور عطا فرماتی ہے تو آپ نے اللہ پاک کو اس طرح سے پکارنا ہے سبحان اللہ وآبی حمدی سبحان اللہ وآبی حمدی سبحان اللہ وآبی حمدی آپ نے اللہ پاک کو اس طرح سے پکارنا ہے جب تک کہ نماز مغرب کا ٹائم قریب نہیں آ جاتا ہے آپ نے قسرت کے ساتھ اللہ پاک کے ان دو ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کے زبان پر اس کلمے کا ورد ہو تو یقین مانیے اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا آپ کی ہر بڑی مشکل فوری حل ہو جائے گی یہ آج کا عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے میری مسلمان بہنے اور بھائی یہ عمل وہ کر سکتے ہیں یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کے لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ